اسلام علیکم ناظرین سیونٹ این نیوز کے ساتھ میں ہوں تہمو شکیل کرونا ایک آدمی بابا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے دیا کرونا کے پیشن ارزر متعدد ہلاکتے بھی ہو چکی ہیں اسپطال بڑھتے جا رہی ہیں اور کرونا کے پیشن ارزر سبھرے ملکوں کو لوکڈاؤن کر دیا گیا بات ہوگی کراچی کے حوالے سے کراچی کو بھی لوکڈاؤن کر دیا گیا پورے سندھ میں لوکڈاؤن کیا گیا ہے اور لوکڈاؤن مزید آگے بھی بڑھا دیا گیا ہے سوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نادا فاؤنڈیشن کے چیرمن رمضان نادا السلام علیکم وآلیکم السلام کیسے ہے رمضان صاحب اللہ کا کرم احسان رمضان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو کرونا ہے یہ آدمی بابا ہے لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بابا کتنی زیادہ پھیل گئے یہ سوالے سے آپ کیا کہیں گے نہیں پوری دنیا متاثر ہوئی ہوئی ہے صرف ہم تھوڑی پوری دنیا متاثر ہوئی ہوئی ہے اور ہمیں اس کو سیریس لینا چاہیے اور ہمیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ چلنا چاہیے ہمارے یہاں جو ہے وہ ریشو ویسے بھی اللہ کا شکر ہے کہ اتنا نہیں ہے لیکن لگ رہا ہے کہ جسی لاپروائیاں ہو رہی ہیں اور پبلک جس طرح کر رہی ہے کوڈینیٹ نہیں کر رہی ہے حکومت کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ حالات پتر ہو سکتے ہیں صحیح اگر آگے کی بات کیجا جیسے آپ کی فاؤنڈیشن نے ناتا فاؤنڈیشن نے اسپری موہم کا آغاز کیا اسپری موہم کا سلسلہ چلتے رہ چلتے رہ یہاں تک کہ سندھ میں بھی مختلف ایریاز میں آپ نے اسپری موہم کا آغاز کیا تھا جی بالکل ابھی میں سندھ سے ہی ہو کے آیا ہوں مجھے کوئی چار پانچ دن ہو رہے ہیں اور ہم لوہر سندھ کے اندر تقریباً تیرہ ازلا کے اندر ہم نے کیا کام اور ریڈ زونز کے اندر بھی جا کے ہم نے کلورین سپری کیا اور اپر سندھ میں ہماری اس وقت موہم بہت تیز ہو گئی ہے ہم جام شورو سے لے کے اور مہر تک اس وقت پہنچ گئے اور نیرسٹ ہمارے لوگ جو ہیں لڑکانہ تک پہنچ گئے ہیں رمزان صاحب میں یہ جانا چانگوا کہ اتنا بڑا ایریہ ہے مطلب کیسے کور گیا آپ نے ٹیم وائس ٹیمز بنا کے ڈیوائٹ کر دی ڈیفٹرین ڈیریاز میں مطلب اس کا کیا آپ نے وہ کیا اصل بات یہ ہے کہ ہم نے وہاں کی جو مقامی لوگ ہیں اور مقامی انجیوز ہیں ان کو اپنے ساتھ جو ہے ایکٹیویٹ کیا ان کو اس کا طریقے کار سمجھایا اور ان کو جو ہے مٹیریل جو ہے کلورین کا جو لیکویڈ ہے وہ ہم انہیں پروائیڈ کر رہے ہیں اور وہی مقامی انجیوز جو ہیں وہ ایکٹیو کر دی گئی ہیں صحیح 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 لیکن بات کیجئے عوام کے حالے سے تو عوام ابھی بھی منتظر ہے کیا ہماری امداد آئے گی حکومت کی جانب سے حکومت نے بڑے بڑے اعلام کر دی ہے لیکن امداد ابھی تک نہیں ملی کسی کو اصل میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں تو بہت برے حالات ہیں کراچی تو بھی بہت بہتر ہے مخیر حضرات ہیں اور بہت ساری انجیوز کراچی لیویل پہ ہی کام کر رہی ہیں لیکن اندروں نے سندھ جیسے دیکھ کے آیا یا میں بلوچستان میری اسپری موہیم جو ہے وہ بلوچستان کی طرف بھی موو ہو گئی ہے ہم نے جیسے بیلا تک ہم چلے گئے ہیں اتھل اور بیلا کی طرف بندر ہم کر چکے ہم جو ہے نیئر علاقے جو سی سائٹ کے جو ایریاس تھے سومیانی اور اس طرف کے اور کوسٹل ہائیوے والے کچھ ایریاس ہم وہاں کر گئے لیکن میں وہاں بہت بورے حالات دیکھ رہا ہوں ہم نے تو بلکہ ایسے بھی دیکھا کہ جہاں ہم راشن لے کے گئے سندھ کی اندر اور دالیں جنہیں اور چنیں اور اس طرح دینے لگے تو بولا نہیں آپ صرف ہمیں آٹا دے دو ہمارے پاس پانی نہیں ہے دالیں ہم کس طرح پانی ہی نہیں ہے ہم گلائیں گے کیسے ان دالوں کو تو ہماری نیٹ صرف آٹے کی ہے ہم پیاز اور آٹے کے ساتھ جو ہے ہم ہمارا گزارہ کر لیں گے اور انہوں نے ہمیں دالیں ایسا بھی دیکھنے کو ملا اسپری کرنے گئے اتنے بڑے بڑے جہاں سے نام ہیں اس وقت پورے سوبے کی لیٹ کر رہے ہیں انہی کے گاؤں کے اندر دروازے پہ کلورین اسپری ہوتا ہے گھر کے اندر اسپری نہیں ہوتا یہ باہر ہوتا ہے کیونکہ کلورین پھر کلورائیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو وہاں دروازہ ہی نہیں ہے پردہ لگا ہوا ہے ایسے گھر بھی دیکھیں ننگے پیر نکلتے ہوئے لوگ ہم نے دیکھے تو بہت بہترین حالات ہیں اور حکومت کچھ نہیں کر پا رہی ہے اور میں تو بلکہ سیاسی ڈانچے کو بیروکریسی کے سامنے جو ہے بے بس دیکھ رہا ہوں اس وقت اے سیز ڈی سیز یہ جو ہے بہت بڑے کرپشن کے اندر ملاوے سے ان کا اعتصاب ہونا چاہیے اور لاؤ فورسمنٹ کو ڈائریکٹلی انوال ہو جانا چاہیے پولٹیکل مافیا اپنی جگہ پہ نیچے ہے لیکن زیادہ تر جو پرابلم ہے وہ بیروکریسی میں بہت بڑا پرابلم ہے ملکہ ان سب کا اعتصاب ہونا لازمی ہو گیا بن حالات کے پیش نظر جی بالکل اور یہ ابھی نہیں ہم اس پہ سٹیپ لیں گے تو مجھے تو آگے جیسے حالات دیکھ رہے ہیں یہ کہیں ایسے نہیں آپ ورلڈ میں بھی دیکھیں کہ خودخوشی کی طرف لوگ بہت جا رہے ہیں اپنے حالات سے نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں اور پھر اپنے اندر ہی بند ہو کے تو اب وہ بہت بڑے بری طرف جا رہے ہیں بلکل جب اتنا بڑا لوگ ڈاؤن لگ جائے آپ کو گھر کے اندر رہنا ہے پندرہ دن تیز دن روزانہ بہاں نکلنے والا اگدم اپنے گھر میں بیٹھ جائے تو وہ انزائیٹی کا شکار ہو جاتا ہے دپریشن ہونے لگتا ہے اس گھر اوپر سے آپ نیوزز بھی دیکھیں سب چیزیں جو بھی تازہ ترین اطلاع موصول ہو رہی ہے کرونا وائرس کے پیچے نظر سب دیکھیں دپریشن بھی بہت بڑا مرد سامنے آئے لوگ جی بلکل یہ یہی پیدا ہو رہا ہے سب سے بڑا جو علمیاں ہو رہا ہے پورے ورلڈ وائیڈ نفسیاتی دباؤ کے شکار ہو رہے ہیں یہ مسئلہ ٹل بھی جائے گا لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں نفسیات میں مبتلا ہو جائیں گے مجھے آپ کی بات بلکل وجہ ہے اللہ رحم کرے اللہ حامی و ناصر ہو اور ہمیں جو ہے زیادہ تر ایسا رہنا چاہیے آپ کے چینل کے توتسط سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارا اعتقاد توحید پہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی کی طرف ہمیں آرہا رجوع رہنا چاہیے رمضان کا مہینہ آرہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ چیریٹی کریں اپنے روحانی سکون کے لیے طرف جائیں کیونکہ روحانی سکون جیسے کوئی بھی مذہب سے بلونگ کرتا ہے چاہے مندر جا رہا ہے اسے روحانی سکون مل رہا ہے جو مسجد جا رہا ہے چرچ جا رہا ہے اسے روحانی سکون لیکن وہ دروازے بند ہونے کے بعد اب مجھے اسے لگ رہا ہے کہ لوگ فرسٹیشنز کا اور دپریشن کا ہو گیا اگر ہمارا توحید پہ تبقہ لے تو پھر تو ہم ہر چیز کر جائیں گے اور صبر کا دامن ہم نہ چھوڑیں اور حقوق العباد کی طرف ہم نے رجوع کرنا چاہیے تو ہمارے تمام ہی پرابلم اس وقت فوری طور پہ حل ہو سکتے بلکہ میں ایک تھوڑی سی بات اور بھی آگے بڑھاؤں کہ اگر حکومت کو اس معاملات میں اگر پریشانی آ رہی ہے یا ریسورسز دینے میں چاہے وہ وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومت ہے یہ صرف اور صرف جو ہے نا اس طرح کریں گے جو اپنا نادرہ کا ڈیٹا بیس ہے اسے اپنے ساتھ بٹھائیں اس سے وہ پیشے نکالیں اور ان پیشوں کے حساب سے ان لوگوں کو فوری طور کے اوپر جو ہے سپورٹ کریں فوری طور پہ 48 آورز میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے بلکہ سسٹیومیٹک وہ نکالیں اس کے تہت چاہتے ہیں ہم راشن کی ہماری بھی تقسیم ہے ہم دکھا نہیں رہے ہیں امبار لگا کے یا یہ لگا کے ہم نمائش نہیں کر رہے ہیں ہم صرف یہ کر رہے ہیں ہم انہیں الیکٹرالز کے اوپر ہی جو ہے لسٹوں پہ ہی کام کر رہے ہیں جتنے کراچی پہ یا سندھ میں ان لسٹوں سے ہمیں ان کے پیشے پتا چل رہے ہیں ان کے ایڈریس پتا چل رہے ہیں ان کے شناکتی کارڈ نمبر پتا چل رہے ہیں ہم اس گھروں پہ ہمارے ورکر بیچ کے اور ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں نہ رش لگ رہی ہے نہ کوئی شوشل ڈسٹنس کا مسئلہ آ رہے ہیں اچھا سال آپ سے یہ ہی تھا کہ ناتا فاؤنڈیشن جو ہے وہ اسپری مہم میں تو پیش پیش ہے ان کے ساتھ جو ہے اور کیا ایکٹیوٹیز آپ کی چلی ہے جس سے کہ آپ نے بتایا راشن کی تقسیم زیادہ لوگوں کو نالیج نہیں ہے کہ ناتا فاؤنڈیشن کی طرف سے راشن بھی تقسیم کیا جا رہے ہیں ہاں بالکل اسی طرح ہی ہے لیکن ہمیں کافی لوگ ایسے سفید پوش ہمارے پیج پہ بھی کر رہے ہیں ہمیں کالز بھی کر رہے ہیں لوگ اور ہمارے جو ورکرز ہیں وہ ایکچولی جو ہیں اپنے تمام جگہوں پہ ایریاز کے اندر بہت ایکٹیو ہیں تو ہمیں ان لوگوں کا بہت معلومات کرنے میں اور وہاں تک پہنچنے میں ہمیں بہت سپورٹ ہے ہمارا راشن کا کام اسی طرح ہے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو نہ پتا چلے ہم میڈیسن میں بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں ابھی تک کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہم سترہ لاکھ روپے تک کی میڈیسن ہم جو ہیں ریگولر جو پیشنٹ ہیں شگر کے یا دوسرے ڈیسن کے جو ریگولر میڈیسن کھاتے ہیں بلڈ پریشن کی اور یہ تو وہ میڈیسن بھی ہم ان لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور ان کے دور پہ جا کے ہم لوگ دے کے آ جاتے ہیں صحیح اور اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے راشن کے حوالے سے میڈیسن کے حوالے سے یا کوئی ڈونیڈ کرنا چاہتا ہے تو اب اس کو کیا کہیں گے ہم صرف یہی کہیں گے کہ اپنا ہمیں ہمارے پیج پہ اپروچ کریں جنہیں کسی چیز کی بھی نیڈ ہو بلکہ ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم ہے ان کو گھر پہ جا کے چیک کر آت سکتی ہے اگر بوڑے لوگ ہیں تو انہیں گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے ہم ان کے دروازوں پہ جا رہے ہیں اور ایسا ہو بھی رائے کافی جگہ سے ہمیں اپروچ آ رہی ہیں ہم ان کے دروازوں پہ بھی جا رہے ہیں ہمارے ڈاکٹرز بھی جا رہے ہیں اور ہم دوائیاں بھی پروائیڈ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہو وہ میرے جان تک خیال ہے کہ جنہوں نے دینا ہے تو وہ ہمارے اکاؤنٹس نمبر اور ہمارے سکرین اور ہمارے پیجز کے اوپر ہیں وہ اس کارے خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں بلکہ میں یہ بھی اپیل کروں گا ساتھ ساتھ آپ کے تبت ست سے کہ ہمیں نہ زکاة دیں زکاة اپنی فیملیز کے اندر جا کے دیں فطرہ جا کے جسے دینا ہے ہم صرف جس لائی کا ڈانیشن ہم لے رہے ہیں کہ ہم تمام آبادیوں میں تمام قوموں کے اندر جا کے ہم آرام سے کام کر سکے کرسچنز ہیں ہندو برادری ہیں ہمارے پاس تو سبھی کومیونٹیز کے لوگ ہیں اور پھر اوپر ہمارے مسلمز میں ہمارے سادات لوگ ہیں جنہیں زکاة نہیں دی جا سکتی ان کے خمس کا حساب ہے تو ہمارے پاس جس لائی کا ڈانیشن ہے جو آتا ہے اس کارے خیر میں اس کشتی میں نا تھا فاؤنڈیشن کی شامل ہو رہا ہے بسم اللہ مذہب یہ ایک انسانیت کی خدمت کرنے کی نہیں ہے مذہب کوئی بھی ہو رنگ کوئی بھی ہو نسل کوئی بھی ہو انسانیت کی خدمت کرنے کی بلکہ ہم تھوڑا سا آپ کا فنومینا انسانیت سے بھی بڑا کر دیتے ہیں ابھی زو گارڈن میں ہم لوگوں نے سپریے کیا وہاں تو جانور ہیں سات اپریل کو ہم نے وہاں بھی کیا تو ہمارے پاس جو ہے مخلوق خدا ہے ہمارا دائمیٹر صرف انسانیت نہیں ہے وہ بھی پیسیفک تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے ہمارے پاس مخلوق خدا اگر پیڑ ہے جہاں اسے پانی نہیں مل رہا تو ہم اس پیڑ کو پانی بھی دینا چاہیں گے اس میں بھی جان ہے تو ہماری انجیوز ہمارے ورکرز یہ کام کر رہے ہیں صحیح اور میں چاہتا ہوں کہ دو منٹ کا ایک میسیج آپ اگر عمام کو دینا چاہیں کرونا بائرس کے حوالے سے احتیاط کے حوالے سے ہی ہے اس کے پیشن اذر کیونکہ رمضان کی بھی آمد آمد ہے رمضان بھی آ چکا ہے تو آپ کیا آپ سے بات کرنا چاہیں گے عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں سر میں یہی آپ سے بات کرنا چاہوں گا بھئیہ کہ یہ جو ہے آپ ٹوٹ نہیں پڑیے گا روزوں پہ جیسے ہو جاتے ہیں افتاری کے وقت ہمارے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں تھنڈی چیزوں سے گریز کریے گا تاکہ تھنڈا گرم نہ ہو آپ کا گلہ نہ خراب ہو اور سب سے بہترین اس میں ریزسٹ کرنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پروپرلی صاف رکھیں چہرے پہ اور فیس پہ آپ یوز کرنے سے آپ گریز کریں انیسیسری آپ بار نہ نکلیں خام کھا بلا بجانہ بچوں کو جانے دیں آپ کیر کریں اور صبر کا دامن آپ نہ جانے دیں بس بہتر ہو جائے گا کچھ وقت ہے کٹ جائے گا انشاءاللہ پھر وہی بہارے آ جائیں گی وہی معاملات ہو جائیں گے اور نا امیدی جو ہے وہ کفر امید کا دامن رکھیں اور خاص اس روزوں کے مہینے کے اندر حقوق اللہ بات کا پلیز بہت خیال رکھیں بہت خیال رکھیں حقوق اللہ بات کا خاص بہت خیال رکھیں صحیح بہت شکریہ نمزان ناتا آپ نے سیون ٹین نیوز کو وقت دیا سادی ساد میں اپنے لازلین کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو راشن کی ضرورت ہے یا میڈیسنس کی ضرورت ہے جو آپ لوگوں کو نہیں مل پا رہی آپ ناتا فاؤنڈیشن سے دوجو کر سکتے ہیں اسکارے خیر میں آپ دونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دونیٹ بھی کر سکتے ہیں بیٹ اکاون نمبر اور دیگر چیزیں آپ کو پیجز پر مل جائیں گی ساتھ بھی اجازت دیجئے اپنے حوز تیمول شکیل کو